بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر میمونہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی انگلیوں پر جو فنگلس انفیکشن ہو جاتی ہے آپ کے انگلیوں کے ناخنوں میں پیپ پڑ جاتی ہے اسی طرح جو آپ کی پاؤں کی انگلیاں ہیں ان میں فنگل انفیکشن ہو جاتی ہے ان میں پاس پڑ جاتی ہے اور بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنتی ہے تو اس کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں اس کو آپ کیسے اس کا علاج جو ہے وہ کر سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کہا لیجئے تاکہ جو آنے والی ویڈیو ہے آپ تک پول سکے اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو چیز چاہی ہوگی وہ ہوگی ہمارے پاس مہندی یہ دیسی مہندی ہے اور اس میں کوئی کیمیکل ایڈ نہیں ہے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جو بازار والی مہندی ہے یہ نہیں خریدنے کیونکہ اس میں کلر ہوتا ہے اور کلر میں کیمیکل ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ دیسی مہندی نہیں ملتی تو آپ ایسا کیجئے کہ مہندی کے جو پتے ہوتے ہیں ڈرائی لیوز وہ آپ کو ہرنمل شاپ سے مل جائیں گے ان کو پیس لیجئے اور پیس کے ان کا آپ صفوف بنا لیجئے اور اس طرح کا صفوف بن جائے گا یہ مہندی ہے اس کے جو پتے ہیں اس کا صفوف ہے اور سیکنڈ نمبر پہ جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہوگا سرسو کا آئل اور اس کو بنانے کا جو طریقہ ہمیں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس ریمیڈی کو آپ نے کس طرح سے بنانا ہے مہندی میں نے یہاں پہ لیے کیونکہ مہندی جو ہے آپ کے نیلز کو ہلدی رکھنے کے لیے اور ان کو صحت مند بنانے کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو اور موثر ہے اور اگر آپ کے ناخن بہت جلد ٹوٹ جاتے ہیں ان میں پس پڑ جاتی ہے انفیکشن ہے تو مہندی ان کو کور کرے گی مہندی آپ لے لیجئے ایک چمچ اس میں آپ نے ڈالنا ہے سرسو کا آئل سرسو کا آئل آپ نے اتنا ڈالنا ہے جتنا کہ یہ فائن پیسٹ بند ہے سرسو کا آئل بھی آپ کی انفیکشن کو بہت اچھے طریقے سے کور کرے گا سپیشلی یہ ان لوگوں کے لیے جن کے ناخن بہت زیادہ بار بار خراب ہوتے ہیں سپیشلی جو خواتین ہیں ان میں بہت زیادہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی ناخن بہت زیادہ خراب رہتے ہیں ناخنوں میں پیپ پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ انہیں پھر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس طرح آپ نے اس طرف اوائل اس میں سرسو کا اتنا ڈالنا ہے جتنا کہ آپ کی جو ناخن ہیں ناخنوں پر یہ آسانی کے ساتھ لگ جائے بہت زیادہ اسے آپ نے پتلا نہیں کرنا نیکس اس میں جو چیز ہم ایڈ کریں گے وہ ہوگی ہمارے پاس حلدی حلدی یہ بھی دیسی حلدی ہے اور جو بزار والی حلدی ہے اسے آپ نے نہیں خریدنا بلکہ اس کی حلدی کی گانٹ ملتی ہے اس سے آپ ایسا کیجئے کہ اس کی جو جاڑے ہوتی ہے اسے آپ پسوا لیجئے اور حلدی کو اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے حلدی آپ نے اتنی سی اس میں ایڈ کر لیجئے حلدی انٹی بکٹریل ہے انٹی فنگل ہے اور یہ آپ کی ناخنوں پر جو انفیکشن ہے اسے کور کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی افیکٹیو اور بہت ہی بہت ہی موثر ہے اور یہ تینوں چیزیں آپ اپلائی کیجئے اپنے نیلز پر اور انشاءاللہ آپ کی جو نیل کی جو انفیکشن ہے فنگل انفیکشن ہے بکٹریل جو انفیکشن ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر آپ کے پاؤں کے ناخن خراب ہیں اور ان میں فنگل انفیکشن ہے تو ان میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح یہ ٹھیک سا بن گیا اس کو سمپلی آپ اپنے جو آپ کا ناخن خراب ہے پاؤں کا ہے آپ کی ہاتھی انگلی کا جو ناخن خراب ہے سمپلی اس کو آپ نے اپنے نیل کی اوپر لگا دینا ہے اور یہ جب کم سے کم اسے آپ 30 منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد پھر آپ واش کر لیے یہ آپ دن میں دو ٹائم بھی لگا سکتے ہیں دن میں ایک ٹائم بھی لگا سکتے ہیں جتنا زیادہ لگائیں گے اتنا زیادہ جلدی اثر پڑے گا تو یہ ایک بہت ہی موثر اور افیکٹیو ریمیڈی ہے آپ کی ناخنوں میں انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے پس کو ختم کرنے کے لیے اور جو درد ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیونکہ حلدی آپ کے زخموں کو ٹھیک کرے گی اور اس کے علاوہ جو سرسوں کا تیل ہے وہ بھی آپ کی جو نیلز ہیں ان میں جو انفیکشن ہے جہاں آپ کو درد ہو رہا ہے اس کو ختم کرے گا اور مہندی بھی آپ کی انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی افیکٹیو اور موثر ہے اور یہ ریمیڈی آپ اپلائی کیجئے اور اپنے کمیٹس میں مجھے ضرور بتائیں گے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور اگر آپ کو پسند ہے تو لائک ضرور کا دیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے لا فیس